اچھا ایک کام ایسا بھی ہوتا ہے حضرت کہ جیسا کہ کہا کہ روزگار پر لگانے کے لیے نوکری کے لیے کمیشن لینا تو کبھی کبھی اس میں فالس ڈاکومنٹس بنا کے نوکری پر لگا دیتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ سیٹیفیکیٹ ہے نہیں ہے ٹھیک ہے ہم اس کو منز کر دیں گے اتنا دے دینا ہے تو جالی دستاویزات پر بھی نوکریاں لوگ دلواتے ہیں وہ تو ایسی نوکری حاصل کرنا یا ایسی کروانا یہ کیسا ہے جالی دستاویزات جمع کر کے کسی کو نوکری دلوانا یا خود اپنے لیے ملازمت اور نوکری حاصل کرنا یہ ناجائز وہ گناہ ہے کیونکہ ایک تو یہ سیدھے سیدھے دھوکہ دینا ہے اور اسلام میں دھوکہ دینا جائز نہیں دوسرے یہ کہ جھوٹ بولنا بھی ہے کہ ہماری یہ صلاحیت ہے حالانکہ وہ صلاحیت نہیں ہے اور جھوٹ بولنا بھی ناجائز ہے تو دھوکہ دینا بھی ہے اور جھوٹ بولنا بھی ہے ناجائز ہے اس لئے ہرگیز ہرگیز ایسا نہ کیا جائے کہ جالی دستاویزات کے ذریعے جمع کر کے نوکری حاصل کی جائے جو حکام ایسا کرتے ہیں زیادہ تر وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ دستاویز کیسا ہے مگر ان کو بھی کچھ ملنا چاہیے تو کچھ لے دے کے وہ کام کر لیتے ہیں بعد میں حکومت جب وہ اس کی جانس کرتی ہے تو وہ تو پیسہ لے کر کے کنارے ہو گیا ان کی نوکری جاتی ہے یہ ناجائز ہے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی یہ ناجائز وہ گناہ ہے اچھا موسیقی